بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانی چکن بنانے کے لئے پہلے ہم ایک مسالہ بھی سیں گے گرنڈر میں ڈالیں گے آدھی گڑھی ہرادنیاں ایک انچ کا میں نے ادرک کا ٹکرا لی گیا ہے اور چھوٹے ٹکرو میں اس کو کاٹ لی گیا ہے اور چار جوے لسن کے پانچ ہری مرچیں ایک میڈیم سائز کی پیاز اور پندرہ سے بیس بادام مینین کا چھلکا اتار لی ہے آپ بادام کی جگہ کاجو بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبر سپون پانی اس کو بند کریں گے اور اچھی طرح سے بیس لیں گے اب اس کی میرینیشن بنانے کے لئے بول میں ڈالیں گے ایک کب دہی آدھا کپ کریم اور یہ جو ہم نے ابھی مسالہ پیس ہے دو ٹیبل سپون لیمن جوز ایک ٹی سپون نمگ ایک ٹی سپون پیسی کالی میچ ایک ٹی سپون پیسا گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون کسوری میتی اب ان سب کو چھترہ سے مکس کریں گے اب اس میں اٹھ کریں گے ایک کلو جکن اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کار کے کم سے کم دو گھنٹے مرینیشن کے لئے چھوڑیں گے چھوڑ کی مرینیشن کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں نے فلیم آنکا لیا اکڑائی میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون مکھن اور تین سے چار ٹیبل سپون آئیل اب اس میں سابق گرم مسالہ اٹھ کریں گے جس میں میں نے آدھا ٹی سپون زیرہ لیا ہے پانچ نوم، تین چھوٹی لچی اور دو دھارچینی کے ٹکرے اب اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کڑکڑائیں گے اب اس میں چکن اٹھ کریں گے اور کوشش کریں گے اس میں زیادہ قریبی نہ آئے آپ چکن کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ جو تھوڑی بہت اس کے ساتھ گریبی ہے یہ ہشک ہو جائے اور چکن ہماری فرائی ہو جائے مجھل تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے دیز آنچ کے اوپر چکن کو پکایا ہے دیکھیں چکن چیزی فرائی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر مبصورا سا کلر بھی آگیا ہے اب اس کو کوئلے کا دمان دیں گے اور پلیم آف کر دیں گے اب میں نے دوبارہ سے فلیم آنکار لی گیا ہے اب یہ جو بچی ہوئی ملینیشن ہے یہ ساری اس میں ایڈ کریں گے اب اس میں ایک کاف پانی ڈا دیں گے اور کور کر کے میڈیم آنچ پہ دس سے بارہ منٹ پکائیں گے یہ ہمارا فانی چکن وید گریوی ریڈی ہے اب میں اس کو سرپ کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ